السلام علیکم ناظرین کیا پاکستان میں پنجاب کی سی ایم مریم نواز یعنی عورت کی حکمرانی جائز ہے کہ اسلام نے مریم نواز یا کسی بھی عورت کو یہ اختیار دیا کہ وہ کسی ملک کسی ریاست یا کسی صوبے کی حکمران بن جائے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑا دبنگ تبصرہ کیا آئیے ان کی گفتگو سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں عورت کی حکمرانی کا بھی بتا دیں کونسیپٹ اسلام میں عورت کی حکمرانی کا جو سوال ہے آج کے تاریخ میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی اور وہ خصوصاً پرشاہ کے بارے میں تھی کہ اگر عورت لیڈر رہیں گے کنٹری کی تو وہ دیش کبھی ترقی نہیں کریں گا یہ حدیث ہے کیونکہ آپ رول دیکھیں گے ایک عورت کا رول اور ایک حکمران کا رول اکثر معاشرے میں حکمران مطلب پریسیڈنٹ مطلب ہائیسٹ میں ہی ماشاءاللہ اللہ نے جو مجھے درجہ دیا دائی کا میں کوئی بھی دنیا کے شخص سے ایکچنج نہیں کروں گا چاہے کوئی بھی کنٹری کا مالک ہو کوئی بھی پرائیم میرسٹ ہو پریسیڈنٹ ہو جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے آپ اگر مجھے بلین ڈالر بھی دیں گے دنیا کی دولت بھی دیں گے تو میں ایکچنج نہیں کروں گا میں جاؤں خوش ہوں لیکن اکثر لوگ سمجھتے پریسیڈنٹ آف دا کنٹری پرائیم میرسٹ آف دا کنٹری ہائیسٹ اپوسٹ آپ کی کنٹری ہے لیکن اسلام میں اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ رول دیئے ایکوال ہے لیکن یقصہ نہیں ہے ایکوال اوورال کچھ رول میں مرد کا درجہ آئے کچھ رول میں عورت کا درجہ آئے مثال کے طور پر اور باقی جگہ پیسے میں مثال کے طور پر اگر ایک چوڑ میرے گھر میں آئے گا تو میں نے کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں ای بلیو ان ایکوال رائٹس میں نے کہوں گا میں بھی کچھ ایک جھگڑا کرو میں نے کہوں گا میں بیٹی سے جھگڑا کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ طاقت دی انجھے جانا چاہے جہاں تک کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لئے اللہ کا اصل فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے جو نو مہینے ماں اپنے کوک میں بچے کو رکھتی ہے آپ اس کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیں گے وہ ایکوال نہیں ہے تو درجہ اسلام میں ماں کو دیا گیا ہے کیونکہ نو مہینے اپنے کوک میں بچے کو رکھتی ہے وہ درجہ ایک دم ہائی ہے آپ اس کو چھوڑ کے حکمدان کریں گے تو پوسیبل ہے کہ آپ بچے کا دھیان رکھیں کانٹری کا دھیان رکھیں گے آپ کو کانٹری ایمپورٹنٹ ہے تو آپ بچے کو چھوڑ دیں بچے کی تریبت کیجئے نہیں نہیں وہ اگر وہ عورت بڑی ہوگی بچے بالک ہوگی تو کیا ابھی حکمدان بنیں گے تو کیامیرا کے نزدیک آئیں گے اسمائل دیں گے پھر وہ حکمدان کوئی مر سے ملیں گے تو شیکن کریں گے آپ جانتے ہیں کوئی بھی خاتون اور افسوس کی بات ہے کہ مسلم ملک کے پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر زیادہ ہے خواتی افسوس کی بات ہے ہماری چیف منسٹر بھی ہیں ایک خاتون اس وقت منگلہ عزیز اور پاکستان کی دونوں خاتون تھے ابھی نہیں ہم مندلہ میں اس خاتون سے میرے کوئی گلا شکوا نہیں لیکن کیوں خاتون بنیں کیا مرد مر گئے اس دنیا کے اس شہر کے سوری اس ملک کے کیونکہ آپ دیکھیں گے دیکھیں آپ میڈیا پہ کیا کر رہا ہے شیکن کر رہے اللہ کے سلس فرماتے اگر آپ نام ارم کو چھوئیں گے ایک کھیلہ سر میں دالنا بہتر ہے سر میں کھیلہ ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت نام ارم کو چھونا یہاں تو نہیں ابھی پروٹوکال ہے تو ہینڈ شیک کرتے ہمارے مرد بھی کرتے میں جانتا نہیں اللہ وعالم ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا ایک مرد کو میں نہیں دیکھاؤ خاتون تو ملاتی ہے ہاتھ کھیلہ ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت نام ارم کو چھونا اللہ کے رسول کی صحیدی سے وہ مرد بھی ملیں گے ارے وہ پریسیڈنٹ ہے وہ پرائم مینیسٹر ہاتھ ملیں گے فوڈو نکالیں گے میں جب گیا تھا گیامبیا کے پریسیڈنٹ وہ جب وہ چھاتے تھے تو میں چیف گیس تھا ان کا نیشنل دی تھا تو مجھے سٹیج پہ کھڑا کر دی اس کے بعد سرنی سب امیس ایڈرز سٹیج پہ چڑ گے پریسیڈنٹ کے پہلے تو سب سے پہلے تھی ایڈرز کی ایمبیسیڈر خاتون تھی آکے مجھے ہاتھ ملانے گی تو پریسیڈنٹ نے دیکھا ہماری دین ہمیں ازازت نہیں دیتا ہنڈشیک کرنے لوگ کیا بولیں گے اگر بیوی ازاز دیتی شکھان کر سکتے نہیں تو یہ جواب دینا کہ بیوی ناراز ہوئیں گی میرے حساب سے غلط جواب ہے بیوی بھی ازاز دیت تو آپ ایک مرد نامہرم عورت کو ٹج بھی نہیں کر سکتا ہے اس کی مثال ہے جب میں گیا تھا اسلام آباد میں ایک ایک اورفنیج کے لوگ ان کے جو مالک تھے بولے بچوں کی محبت میں گیا پھر ان کے ساتھ فوٹو نہیں بچے ہے ٹھیک ہے ان کو ہدایت دیں گے سرنلنی جو پروگرام ختم ہوا تو لڑکیاں لڑکیاں کے بالک تھے پندرہ سال کی سولہ سال کی چودہ سال کی تیرہ سال سال بالک ہے ٹج کیوں پتا کیا ہو گیا یہ میں فورو نیچے اتر گئے میں ملکہ کیا ہے یہ تو مجھے میرے دنیا کیا کہتی چھوڑو میڈیا کیا کہتی چھوڑو مجھے اللہ کو جواب دنے کیا ہے انہوں مجھے کہا نہیں بلکل نہیں کہا کہا ہوتی نہ آنے والی میں ملکہ کیا ہو رہا ہے ارے نئینے وہ میری بچیاں ہیں وہ مالک کہتا ہے میری بچیاں ہیں میں بول آپ کو بھی چھوڑا حرام ہے بچی کہو بیٹی کو کہنا جائز ہے جب تک آپ کی بیوی کو بیوی سے کوک سے جنرل نہیں لی وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے بول سکتے چھوڑو بھی نہیں سکتے وہ ڈڑ گیا پاکستان میں ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے ہندو پاکستان میں کیا ہوتا مجھے لینا دے نائنے آپ چھو بھی نہیں سکتے ان کو بیٹی بول سکتے چونکہ وہ آپ کی ناہ مہرم ہے تو یہ معاشرہ بیٹی بیٹی بول کے سب کچھ کریں یہ آپ آپ اگر ان کا خیال رکھ رہے ہیں آپ ان کو پیسہ دے رہے تنکاز دے رہے روٹی کپڑا مکان دے رہے چھو بھی نہیں سکتے یہ اسلام کا اصول ہے تو جب ہم آتے ہیں جو آپ کے سوال کا عورت یکمرانی عورت یکمرانی تو وہ کمپرمائز کر رہی ہے جو اللہ نے درجہ دیا گیا ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اللہ کے سوال فرماتے ہیں ایک شخص جب آتے ہیں بخاری کے حدیث ہے چپٹر نمبر ایٹ حدیث نمبر ایٹ چپٹر ٹو حدیث ٹو کہ ایک شخص آکے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہے تو اللہ کے رسول کے تیری ماں اس کے بعد تیری ماں اس کے بعد تیری ماں اس کے بعد تیرا با مطلب سیونٹی فائی پرسن لف این کمپینیسی بھی جاتا ہے ماں کو تھری فورٹ سوری تھری فورٹ سیونٹی فائی پرسن جاتا ہے آپ کے ماں کو ٹوینٹی فائی پرسن ون فورٹ جاتا ہے آپ کے باپ کو اس کا مطلب ماں کو ملتا ہے گول میڈل سیلور میڈل برانس میڈل باپ کو جاتا ہے کانسیلیشن پریس تو اگر حکمران کے چکر میں آپ اتنے شریعت کو توڑیں گے میڈیا کے سب میں آئیں گی ہاتھ میں آئیں گی میٹنگ ہوئیں گی آپ کے روم میں آپ کا سیکریٹری کون مرد آپ کا ایڈوائزر کون اکثر مرد کم بند کمرے میں ایک خاتون اور آدمی نام احرم ساتھ میں ہیں تو اللہ کے رسول کہتے تیسرا آدمی شیطان ہے کونسا پرائم منسٹر لیڈی ہے مجھے بتاؤ ایک پرائم منسٹر کبھی بھی زندگی میں کم بند کمرے میں آدمی کے ساتھ تھی اکیلے اس لئے بزنس کے اندر بھی میری بہن ما شاہ اللہ بزنس ہینڈل کرتی ہے بہت بڑا بزنس صرف لیڈی سیکشن جن سیکشن نہ لگ جن سیکشن دوسرا دیکھتا ہے کر سکتے آپ بزنسمن بن سکتے بزنس مومن بن سکتے سی او بن سکتے لیکن کوئی بھی شریعہ کے رول کو نہیں توڑنا چاہے تو جب حکمران بنتی ہے ایک خاتون وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتی ہے حکمران اگر نماز بڑھنا چاہتا ہے امام بننا چاہتا ہے نہیں بن سکتے تو میری لیکچر اس کے اوپر ابھی وقت کی قلت ہے کئی دلیل میں نہیں دیا ہوں کہ اگر عورت حکمران بنتی ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتا ہے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک چاہے پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے ملیشیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی مسلم یا نون مسلم کنٹری میں ہو وہ وہی بات کرتے ہیں جو حق سچ کی بات ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق عورت کی حکمرانی اسلام میں بلکل نامناسب ناجائز اور حرام ہے بلکہ ناظرین علامہ احسانلائی زہیر جو کہ بہت بڑے پاکستان کے لیڈر عالم سکولر گزرے ہیں جب بینظیر بٹو کو یہ پتہ لگا کہ علامہ احسانلائی زہیر پر اٹیک ہوا ہے اور وہ ایک بم دماکے میں زخمی ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں علامہ احسانلائی زہیر سے ملنا چاہتی ہوں جس پر علامہ احسانلائی زہیر نے مکمل طور پر صاف انکار کر دیا تو ناظرین یہ ایک اللہ کے بندے کی اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عورت کا مرتبہ وہ دنیاوی رحاظ سے کیا ہے وہ حکمران ہے وہ وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے بلکہ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا ولی ہے جو اچھا علم اور سکولر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ چاہے عورت کسی بھی دنیاوی مقام پر ہو لیکن چونکہ اسلام نے اس بات کی اجازت ہی نہیں دی کہ عورت حکمرانی کر سکے لہٰذا عورت کی حکمرانی مکمل طور پر نجائز ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت سے ثبوت بھی پیش کی ہے تو ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ایک عورت کا اسلام میں اللہ پاک نے بہت بلند مرتبہ رکھا ہے لیکن عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ عورت مرد کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے یا مرد عورت کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اگر اولاد کی بات کی جائے تو اللہ پاک نے اولاد کے حساب سے جو ماں باپ پر حق ہے اس میں سے ماں کو تین حصے دیئے اور باپ کو صرف ایک حصہ دیا اسی طرح بہت سے اور بھی معاملات ہیں جس میں عورت کو بہت زیادہ حقوق دیئے گئے جس طرح سے سونا پہننا مرد پر حرام اسلام میں قرار پایا لیکن عورت کو کھلا سونا جتنا مرضی پہنے یہ اس کی مرضی ہے تو اب مرد یہاں پہ مقابلہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اسلام نے یہ کیا کیا ہے کہ بھائی مرد سونا نہیں پہن سکتا اور عورت پہن سکتی ہے تو مرد بھی سونا پہننا شروع ہو جائیں تو پھر خود ہی دیکھ لیں عورتوں کے لئے سونا کہاں بچے گا تو اللہ پاک نے یا اس کے رسول نے جو بھی احکامات دیئے جو بھی قوانین بنائے وہ اس لیے بڑے زبردست اور بہترین ہیں کہ ایسے قوانین جس پہ نہ تو مرد کی نہ ہی عورت کے حقوق پامال ہوں اور نہ ہی دونوں آپس میں مد مقابل آن کھڑے ہوں بلکہ مردوں کے لئے الگ فرائز الگ حقوق ہیں اور عورتوں کے لئے الگ فرائز اور الگ حقوق ہیں مردوں کی ذمہ داری اللہ پاک نے اور لگائی عورتوں کی ذمہ داری اللہ پاک نے اور لگائی ناظرین اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گڑر صاف کرنے والا ہے کوئی ٹرک چلانے والا ہے کوئی رکشہ چلانے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے سارے مرد ہی ہوں گے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کا جب عالم ہوتا ہے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ مرد ہوتے ہیں اور مرد ہی شہید ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتی ہیں لیکن ناظرین اگر آپ یہ کہا جائے کہ بھائی یہاں تو پھر عورتیں بھی کل کو کوئی نالی گھٹر کھول کے بیٹھی ہوں تو ہم مسلمان ہیں ہم اس طرح گوارہ نہیں کریں گے اسی طرح عورتیں کل کو ٹرک چلانے شروع کر دیں جنگوں میں لڑنا شروع کر دیں اور مرد یہاں پہ بچوں کو پالیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے تو اسلام بڑا پیارا اور خوبصورت مذہب ہے بہت خوبصورت دین ہے جو کہ فطرت کے لحاظ سے بنائے انسان کی فطرت کے لحاظ سے بنائے کہ کون سا انسان کون سا جینڈر کیا کام کر سکتا ہے اسی طرح اسلام نے ان پر ذمہ داریاں اور ان کے مطابق ان کے حقوق کا بھی تائین کر دیا ناظرین اسی طرح یہ عورت مارچ گروپ جو کہ مگر بھی دنیا سے چلا اور پاکستان میں بھی کچھ عوارہ عورتیں عورت مارچ گروپ کے نام پر عورتوں کے حقوق کے نام پر بہت سے ڈالر بھی باہر سے لیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہیں پاکستان کی بچیوں کو خراب کر رہی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ پر پاکستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے آؤ ہمارے ساتھ ملو اور عوارہ ہو جاؤ کوئی شادی کی پرواہ نہیں کرنی کوئی ماں باپ بائی بین ہزبین کسی کی اولاد کی پرواہ نہیں کرنی بس آپ نے عوارہ ہونا ہے اور جی بر کے عوارہ ہونا ہے تو ناظرین ایسی خواتین کے بارے میں اسلام نے جھو کہا ہے ڈاکٹر زاکر نائے کا اکثر ان پر تفسرہ کرتے رہتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب کے لئے اللہ حافظ